سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حجت پیس آتی تو وہ فوراں صلات الحجت کی نوافل نماز ادا کر لیتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے اور اللہ سے ہم اپنی حجت بھی پوری کروا سکے تو اسی لئے میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد اکثر صلات الحجت کی نوافل نماز کے عمل پیس کرتا رہتا ہوں یہ تمام نوافل نماز ہے جو ہم نے پیس کر رکھی ہے وہ تمام نوافل نماز کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی ادا کی ہوئی نماز ہی ہے اسی لئے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک پور تاثر صلات الحجت کی تمام نوافل نماز ہے ہماری چینل پر مل جائے گی تو آج ایک بار پھر ایک بہترین نوافل نماز کا پاورفل عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو یہ نماز بہت لوگوں نے ادا کی ہے سیکڑوں لوگوں کی آزمائے ہوئی نماز ہے اب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس نماز کی برکت سے یہ نماز بہت جلد اثر کرتی ہے اگر آپ اس کو جتنے کامل یقین سے ادا کریں گے خلوص دل کے ساتھ اور اتمنان سے ادا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور ضرور قبول ہوگی آپ بڑے بڑے عمل کرتے ہوئے تھک چکے ہیں تو اس نماز کو آج سے ادا کرنا سرو کر دیں یہ نماز صرف ایک ہی دن میں مراد پوری کر دیتی ہے اگر ایک دن میں آپ کا کام نہ بنے تو پھر زیادہ سے زیادہ اس نماز کو صرف تین دن ہی ادا کی جاتی ہے تین دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی اعزازت نہیں ہے تین دن میں چاہے آپ کا کیسا بھی مسئلہ ہوگا مراد ہوگی حاجت ہوگی تو وہ اس نماز کی برکت سے اللہ پوری فرما ہی دیتا ہے میں آپ تمام بھائی بہن سے دل سے ارج کرتا ہوں کہ آپ دوسرے کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن اس نماز کے عمل کو ضرور کر لینا اور اتنا ہی نہیں اس نماز کا جو طریقہ ہے اس کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لینا یا اس ویڈیو کو سیو کر لینا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے دستیداروں اور دوستوں کو اس نماز کے بارے میں ضرور ضرور بتائیں اور اس کو ادا کرنے کی طاقت کیا کریں کیونکہ جو بھی اس نماز کو ادا کرے گا وہ اس نماز کا موجزائی کرشما ضرور دیکھے گا اور جب آپ کا کام بن جائے تو کم سے کم ایک بار میرے لیے بھی دعا ضرور کر دینا کیونکہ میں بھی آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں جو اب تک نہیں ہوا ہے وہ اس نماز کی برکت سے اب ہوگا ضرور انشاءاللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تو چلیے اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور سٹیپ با سٹیپ اس کا طریقہ بتاؤں گا تو جو کوئی بھی اس نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے وہ خصوصی دعا کے لیے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گے اور ایسی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہ نماز آپ اپنے کسی بھی مشکل لگنے والی حاجت اور مراد کو پانے کے لیے پڑ سکتے ہیں اگر کوئی اچانک کام آ پڑا ہے جس کو کسی بھی حل میں پورا کرنا ضروری ہو اگر کام نہ ہوا تو کچھ غلط ہونے کا اندیسہ ہو یا تو اچانک پیسو کی ضرورت آن پڑی اگر پیسو کا انتظام نہ ہوا تو آپ کو بہت پریسانی ہونے کا ڈر یا آپ کی کوئی چیز کھو گئی اور وہ مل نہیں رہی یا آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی اس کو واپس پانا چاہتے ہیں تو بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں یا تو کوئی لڑکا یا لڑگی جن کی سادی کے رشتے نہ آتے ہو یا رشتے تو آتے ہیں لیکن آگے بعد بڑھی نہیں پاتی یا کسی کو دوسرے ملک میں جانا ہے لیکن ویزا کا مسئلہ ہے یا کوئی سٹوڈنٹ اپنے اچھے ریجلڈ کے لیے بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں یا تو اگر آپ کو کسی سے اپنی بات منوانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان آپ کو بینہ وجہ پریسان کر رہا ہے یا آپ سے کوئی دوسمنی کر رہا ہے یا آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی آپ یہ نوافل نماز ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کرج کے لیے پریسان کر رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ کرج ہو چکا ہے اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یعنی یہ نوافل نماز آپ اپنی تمام نیک جائج حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اب یہ نوافل نماز آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر تحجد کے وقت کریں گے تو سونے پہ سوہاگہ ہوگا اب یہ نوافل نماز فجر کی نماز کے بعد اور زوال کے وقت اور اسرہ کی نماز کے بعد ادا نہ کریں اب یہ نماز آپ کسی بھی نماز کے ساتھ ادا کریں یعنی اگر آپ زہر یا مگری یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراں بھی ادا کر سکتے ہیں یا تو پھر کچھ وقت کے بعد بھی ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس نماز کو زوال کے وقت ادا نہ کریں اب یہ نماز آپ تین دن سے زیادہ ادا نہ کریں کیونکہ یہ وظیفہ صرف تین دن کا ہی ہے انشاءاللہ پہلے دن میں آپ کا کام ہو جائے گا اگر پہلے دن کام نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرے دن اور اگر دوسرے دن بھی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر تیسرے دن انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا لیکن یہ وظیفہ آپ نے تین دن ہی کرنا ہے تین دن سے زیادہ یا تین دن سے کم بھی عمل نہیں کرنا ہے اگر آپ کا کام پہلے دن ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو یہ وظیفہ تین دن کمپلٹ کرنا ہی ہے ان تین دن میں ایک دن کا بھی بلکل گیپ نہیں ہونا چاہیے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن جس وقت وظیفہ کیا تو اگلے دن اسی وقت وظیفہ کرنا ہے ایسا بھی نہیں ہے اگر تین دن عمل کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دن کا گیپ دینا ضروری ہے یعنی کچھ دن جانے دیں جیسے ایک ہفتہ یا دس یا پندرہ دن کے بعد دوبارہ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اس نماز کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے تو یہ نماز آپ کو عام نوافل نماز کی طرح ہی ادا کرنی ہے تو آپ پاک ساب باوجہ ہو کر کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائے اور پھر دل ہی دل میں نیت کرے کی نیت کرتا ہوں میں یعنی نیت کرتی ہوں میں دو رقعات نوافل نماز صلات الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو اس طرح نیت کر لیں اور سنا پڑھ کر نماز شروع کر دیں اب اس نماز کی پہلی رقعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ و سریف کو گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رقعات میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے اور پھر رکوع سجدہ اتیات درود ابراہیم اور دعا ماسورہ کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینے جیسے ہی آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر فوراں سجدہ میں سر رکھ کر قرآن پاک کے پارہ نمبر سولہ کی سورہ تہا کی آیت نمبر ایک سو گیارہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو سورو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سری پڑھ کر اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون ٹائمز پڑھ لی یہ آیت میں نے ارابک انگلیس اور ہندی تینوں لینگوز میں دے رکھی آپ یہاں سے سکرین سوٹ لے سکتے ہیں یا قرآن پاک میں دیکھ کر پہلے اچھی طرح زبانی یاد کر لیں پھر یہ نماز کو ادا کریں تاکہ گلتی نہ ہونے پائے تو جیسے ہی سزدے میں اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو پھر اسی سزدے کی ہی پوجیسن میں اپنا لیفٹ رکھ سار یعنی بایا گال جا نماز پر رکھ کر پھر سے یہ آیت آنکھیں بند کر کے صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لیں پھر رائٹ رکھ سار یعنی دایا گال جا نماز پر رکھ کر اپنا سر اٹھا کر نارمل پوجیسن میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حجت یا مراد یا مقصد کے لیے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگیں اب یہاں دعا مانگنے میں جرہ سے بھی کنجوسی نہ کریں آپ نے اتنی بہترین نوافل نماز ادا کر لی ہے تو پھر اب دعا بھی بہترین انداز میں ہی مانگیں کم سے کم پانس سے دس منٹ تک لازمی دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا رب اسی وقت پہلے ہی دن میں آپ کی حجت پوری فرما دے گا مراد پوری فرما دے گا بس اس طرح یہ نماز لگاتار آپ کو تین دن ادا کر لی نہیں اور ایک بات کا خیال رکھے کہ تین دن سے زیادہ یہ نماز ادا نہیں کرنی یعنی یہ عمل تین دن سے زیادہ نہیں کرنا ہے اگر آپ کی حجت پہلے دن یا دوسرے دن بھی پوری ہو جائے تب بھی تین دن نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے یعنی پہلے دن حجت پوری ہونے کے بعد بھی تین دن عمل کرنا ہی ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ تین دن کے بعد بھی کام نہ بنے تو کچھ دن سبر کے ساتھ انتظار کر اور پھر تھوڑے دن انتظار کے بعد پھر سے دوبارہ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھے یہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے اپنی دعا پوری دل سے یقین سے مانگے انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ضرور کرے گا اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ ایک بہت ہی امدہ پاورفل وظیفہ ہے لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے تو کون کون یہ بہترین نماز کو ادا کرے گا وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس وی� ویڈیو کو ابھی کے ابھی اپنے تمام دوستوں کو فیس بک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دینا اور اگر کوئی سوال ہو تو بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ